ایک ایسا چمتکاری تیل ایک ایسا سامان ہے جو آپ کے گھر میں اپلپ دوتا ہے اور یہ آپ دھر پہ بھی تیل بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک تل کا تیل لینا ہے 100 ایمیل اس کو لگ وقت 50 ایمیل کڑھائی میں ڈالنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کچھ چیزیں لینی ہے یہ لیسون ہے جس کا مکھے کاریہ کا ہے واد کا سمن کرتا ہے جب یہ تل کے تیل کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ یوگوائی گن کے کارن اس کو واد کو اچھے سے سمن کرتا ہے ساتھ میں کیا ہوتی ہے اجوائن ہوتی ہے جو اس کے تیل کی تاثیر کو بدل دیتی ہے اور جو دل تیل میں جو کڑواپن ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ میں کیا ہوتی ہے ادرک ہوتی ہے ادرک ہوتی ہے جو ادرک کیا کرتی ہے ادرک اس کو واد کو اور جو جوڑوں کے درد میں دا ہوتا ہے اس کو سمن کرتی ہے ساتھ میں میتھی دان ہے جو کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے جوڑوں کے درد میں سائنویل فلوڈ کم ہو جاتا ہے سائنویل فلوڈ کی میمبرین خراب ہو جاتی میتھی کے فائبر کیا ہوتے سائنویل فلوڈ کے میمبرین کے ساتھ چپک کر اس کے جو گھرشن ہوتا ہے جوڑوں کو بیٹھ میں اس کو کم کرتے ہیں اور ساتھ میں لینی ہمیں پانچ سے چھے لونگ ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں پانچ سے چھے کلی لیسون کی ڈال دینی ہے جب تیل تھوڑا جب لیسون کالا ہو جائے بننے کے بعد تو اس میں اجوائن ادرک اور میتھی دانا اس کو ایک ساتھ ڈال دینا ہے پھر کیا کرنا ہے میتھی دانا بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جب یہ پک کر کالا ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ چیزیں پندرہ بیس منٹ بعد پکٹی رہیں گی پکٹی پکٹی کالی ہو جائیں گی تو ہمیں کیا کرنا اس میں کم سے کم چھے سے آٹھ لونگ چھے سے آٹھ لونگ اس میں ڈال دینی ہے جب اس میں ٹھل کا تیل پکنے کے بعد کھالا پڑھ جاتا ہے کھالا پڑھنے کے بعد اس میں ہم نے آزاد سکڑا دالچنی کا ڈالنا ہے پھر اس کو لگ بگ ایک گھنٹے تک پکانا ایک گھنٹے تک پکنے سے کیا ہوگا جتنے بھی اتنی آمنے ڈالنی ہیں اس سب کا ویری ہے تیل میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا آپ کو پھر یہ پوری رات کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اگلے دن اس کو چھان کر جوڑوں پر لگانا ہے اس کو لگانے کی بھی دیکھا ہے صبح صبح آپ کو اٹھ کر جہاں جہاں درد ہے انگلیوں سے پوروں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اوپر کی طرف مالش کرنے ہیں اوپر کی طرف مالش کرنے سے کیا ہوگا جتنا بھی ایکسٹرا وات اور پیت ہو آپ کے سرنے سے نکل جائے گا اور آپ کے جوڑوں کے درد کی چھانتی میں جائے گی اس سے علاوہ اگر ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد بھی آپ کے جوڑوں کا درد چھانت نہیں ہو رہا ہے تو یہ سو چیز میں کوئی اور بیماری ہے آپ کے سرنے کوئی انہیں پیتھولوجی گھٹی تو رہی ہے جیسے آر ایسٹر بڑھا ہوا ہے یا کوئی اور بیماری ہے آم بات یا گھٹیا باہو بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ مجھ سے مدر اسپیٹل حسار میں سمپرک کر سکتے ہیں یا نیچے دیئے گئے نمبروں سے جب تیل پک جائے گا تو اس کا گارڈا کالا ہو جائے گا اس طرح کا تیل جب بن جائے گا تو آپ سمجھیں تیل کا استم پاک ہو گیا ہے آپ کو اس چیز کا گیان ہونا بہت جروری ہے کہ تیل اچھے سے پک پائے ہیں کیونکہ جب تک ان جو بھی دروے ہم نے جیسے ڈالے ہیں لونگ ڈالا ہے ڈالچینی ڈالی ہے ہم نے لیسن کی کلی ڈالی ہے جب تک ان کا ویریہ اس تیل میں نہیں جائے گا تب تک اس تیل کا اچھے سے گناہ آپ کے جوڑوں پر نہیں لگ پائے گا اور جب تک ان اوستیوں کا ایرومہ اس تیل کے اندر نہیں آئے گا تو آپ یہ سمجھیں تیل اچھے سے پاک نہیں ہوا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بھی ضرور ہے کہ تیل آپ نے اچھے سے پک پائے ہیں آپ کا جب تیل اچھے سے پک جائے تب ہی اس کو جوڑوں پر اپلائی کریں اور تھوڑا تھوڑا تیل بنائیں ایک بار میں اس کو لمبے ٹائم تک بنا کے نہ رکھیں ایک بار کے لئے پچاس سے ساٹھ ہے مل تیل تیار کرنا سفیشنٹ رہے گا آپ کے لئے اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی مدد ہو انہے یا انہے کوئی سجاؤں ہوں اگر آپ کو کسی کو تکلیف ہوتا ہو تو نیچے دے گئے کمنٹ بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں بتانا چاہ رہا ہوں جب تیل پک جائے گا تو اس کا رنگ گارڈا کالا ہو جائے گا اس طرح کا تیل جب بن جائے گا تو آپ سمجھیں تیل کا افتم پاک ہو گیا ہے آپ کو اس چیز کا گیان ہونا بہت جروری ہے کہ تیل اسے سے پک پایا ہے کیونکہ جب تک ان جو بھی